موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے مقابلہ ناتخونی کی گرینڈ فنالے کے بعد اب آپ کی ہماری ملاقات ہو رہی ہے بزمیلموں آگئی میں اور آپ جانتے ہیں کہ مفتی آزم پاکستان چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی قبلہ مفتی منیو رحمان صاحب دامت بکاتم العالیہ ہماری حسر پرستی فرماتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سر مزاج اکرامی نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر پورے عالم اسلام میں الحمدللہ پاکستان کی نمائندگی حضرت والا سے ہوتی ہے اور آج بزمیلم آگئی میں حضب روایت آپ ہماری حسر پرستی فرمارے ہیں دوسری نشیز پر تشریف فرمائے یاروی کیو ٹی وی کے مستقل رفیق سفر اور میں انہیں محسنے کیو ٹی وی کہتا ہوں لیکن یہ خود کو خادم کہا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے ظرف میں اور درازی عطا فرمائے اور غصت عطا فرمائے آپ کے ہمارے حردی لعزیز عالم دین حضرت اللہ مولانا مفتی سحیل رضا امجدی صاحب دامت برکاتم العالیہ سلام علیکم ورحمت اللہ حضرت مزاج اکرامی تیسری نشیز پر تشریف فرمائے آج ہمارے مہمان عالم دین سکولر اور بہت سارے پروگرامز میں ہمارے رفیق سفر رہتے ہیں شعبہ علم و فن سے آپ کا گہرا تعلق بھی ہے آپ کی رغبت بھی ہے جناب ڈاکٹر آتف اسلم راو صاحب تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج اکرامی ناظرین اکرام آج نعمت افطار میں بزمی علم آگئی میں جو موضوع ہے وہ ہے راستے کے حقوق آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ کیسے کیسے موضوعات اس برس جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ناظرین جو معاشرے کے کوری شوز ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں ایرر بن کے نظر آتے رہتے ہیں تو وہ جو بلنک ایرر ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی طور تو صاف کرنے کی دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم لوگ اپنی جانب سے ان ایررز کو جو ہماری سوسائٹی میں سراحیت کر گئے ہیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دور نہیں ہو سکتے تو کیا ہوا اگرچہ بتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ میں نے کراچی میں نکل کر لوگوں سے جانا کہ راستے کے حقوق کی ادائیگی میں ہمارے شہری اور ہم خود آج کہاں کھڑے ہیں آئیے آپ کو بھی دکھاتا ہوں اسلام علیکم راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹانا بخشش کا ذریعہ ہے اور اس کے بر خلاف راستے میں آنے جانے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرنا یقیناً گناہ ہے اور آج یہ گناہ ہم شوق سے کرتے ہیں تکلیف کا باعث بننا تبیرہ گناہ ہے آج یہ گناہ ہم بڑے مزے سے کر رہے ہوتے ہیں رانگ وے میں گاڑی ڈرائیف کرنا راستے میں سیل فون یوز کرنا سڑک پر جھگلے کرنا آج ہماری پہچان بن چکی ہے کھانا پینہ بھی سڑکوں پر ہوتلز بھی سڑکوں پر پارکنگ بھی سڑکوں پر اور شاپنگ بھی سڑکوں پر اور تو اور بارش ہو جائے تو نہانا بھی سڑکوں پر یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ویسے دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے آج کیا ہوتا ہے اس معاملے میں راستوں کے حقوق کے معاملے میں آئیے اپنے ہی جیسے کچھ لوگوں سے معلوم کرتے ہیں ریڈ لائٹ پہ ہی چلتے ہیں آج کیا یہ زیادہ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے جیسے فٹپارٹ پہ گھومنے کے بجائے لوگ روڈوں پہ چل رہے ہوتے ہیں اور بائک والے فٹپارٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں سارا نظام اُلٹا دھرم برم ہوئے راستے کے حقوق میں تو ہم آج کل بلکل اُلٹا چل رہے ہیں اگر یہاں لکھا ہے کہ یہاں سے نہیں جانا ہے تو یہی سے جائیں گے اور یہاں لکھا ہے یہاں سے جانا ہے تو وہاں سے بلکل بھی نہیں جائیں گے رونگ سائیڈ آنے والے کو یہ نہیں پاتا کہ ہم رونگ سائیڈ چل رہے ہیں یا سیدھے رستے پہ جل رہے ہیں اور روڈ کا تو اس قدر برا حال ہے کہ بندہ جہاں سائی روڈ دیکھتا ہے وہ پتا ہے رونگ سائیڈ ہے لیکن وہ سائی روڈ دیکھ رہا ہے اس کو گاڑی سائی چل نہیں ہے بس وہ چلا دے گا اچھا کبھی سگنل وگنل توڑ دیتے ہو توڑا بھی ہے سر اس کا ہمارا چلان مانا راستے کبھی پچکاری وغیرہ مار دی ہو کسرا بھنگ دی ہو یہ تو سار چلتا ہی ہے ہم لوگ امرجنسی ڈوٹیز پر راونڈ دکلاک ہوتے ہیں والیشنڈ پرسیوینگ سیویلین سے بھی ہوتی ہے کبھی کبھی ہم لوگ بھی رفت میں نکل جاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں امرجنسی میں پہنچنا ہوتا ہے لیکن ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کی دل آزاری نہ کریں ان کو فیصلی آٹیز کریں کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں امرجنسی میں نکلنے پڑ جاتا ہے ایسا ٹریفنگ جام ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں جب ٹریفنگ پورا جام ہوتا ہے تو پھر سگنل توڑنا ہمارا پیشہ بن جاتا ہے ہم لوگ توڑی آتے ہیں ہم بھی اس کو ادانی کر رہے ہیں کیوں؟ وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب غلط ہیں تو ہم بھی غلط ہیں یہ بات ہو رہی ہے ہر آدمی کوشش تو ہی رہتی ہے کہ وہ اپنے راستے میں صحیح چلے صحیح ہے لیکن یہ جیسے ٹریفنگ شہر فیصل ہے جہاں میں یہ تقریبا پچھلے تین گھنڈے سے جہاں میں مجبوراں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں کسی کو امرجنسی ہوتی ہے کسی کو اسپیٹل پہنچنا ہوتا ہے کسی کے گھر میں پہنچنا ہوتا ہے یا اسکول میں بچوں کو لینے پہنچنا ہوتا ہے تو وہ کوئی دوسرا راستہ ضرور اختیار کرے گا بلکل بھی نہیں کوئی بھی نہیں کرتا بس ہماری لیک اف نولیج ہے اور دوسروں کا احساس نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہو تو ہم پھر کریں بھر اپنا اپنا چھایا ہوئے آج کل تو یہ ہی ہے بس ہم پہلے نکل جائیں یا ہم بس آگے کر لیں بھر یہ ہی ہے اور کیا میں تو بلکل خیال کرتا ہوں لوگوں کا لوگ میرے خیال نہیں کرتے مطلب کس لحاظ سے راستے میں دشواری بھی ہوتی ہے لوگ راستے میں راستہ بھی روک لیتے ہیں راستے میں پریشان بھی کرتے ہیں راستے میں لوٹ بار بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بہت دشواری ہوتی ہے راستے کے لئے پانوان دھوک دے دیں گا بھی روڑ بھی جی پھر بات کو مانتے ہیں غلط یہ راستے کے حقوق ہیں تو سوال ہوگا نا یہ غلطی ہے دیکھیں اب اس وقت آپ کھڑے ہیں رائٹ سے لفٹ تک ساری ٹیفک جام ہے اور یہ یو جلی ڈیلی کا ممول ہے جبکہ یہ نسری کا مصروف ترین علاقہ ہے اور بڑی یہاں پر ہر چلانکی ممت ہوتی ہے اور اس وقت شدید ٹیفک جام ہے یہ سلسلہ راہ تک جائی رہتا ہے دیکھیں ہم تو ان کو بہت کہتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہمیں ادھر جانا ہے ہم اس طرف جائیں گے اور دوسرا جو اس طرف سے آ رہا ہے تو آگے ہامنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں روڈ جام ہو جاتا ہے کچھ ہی طرح آگے روڈ کام ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے جام ہو رہا ہے مگر کچھ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اپنی بات کروں تو کبھی کبھی میں اس رولز کو فالو بھی کرتا ہوں اور کبھی کبھی نہیں بھی فالو کرتا اور جب نہیں کرتا تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں نہیں فالو کرتا اور پھر بعد میں ہم اجزام حکومت پہ لگاتے ہیں جبکہ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے جی ناظرین دیکھیں یہ تو حال ہے اب کیا کریں انسان راستے کے حقوق کے ادائیگی میں ہم کہاں کھڑیں راستے کا حشرم نے کیا کر دیا راستوں پر غاسبانہ ہمارے روئے راستوں پر ہماری جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ ہم قابض نظر آتے ہیں جیسے راستہ صرف ہمارے لیے ہے یہ راستہ کسی اور کے لیے نہیں ہے بہرحال ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد راستے کے حقوق پر بات کریں گے بریک کے بعد میری اور آپ کی ہو رہی ہے ملاقات مفتی آزم پاکستان کے ساتھ جی ناظرین نقرام خوشام دید بزمیل مو آگئی میں مفتی آزم پاکستان کے ساتھ آپ کا مزوان سید سلمان حاضر خدمت ہے آج راستے کے حقوق پر ہم بات کریں گے ایک دوسرے کو راستہ دینے والی روایت اور روایت ہم میں سے پتہ نہیں کہاں کھو کر رہ گیا لیکن آج راستے میں رکاوٹ بننا ہر ایک اپنے لیے فقر سمجھتا ہے ضروری سمجھتا ہے بارحال مفتی آزم پاکستان سے جانتے ہیں راستے کے عداب اور سنتیں حضرت اور حقوق کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمداً کثیراً طیبا الصلاة والسلام وعلى رسول اللہ صلاة دائماً ابدا وعلى آلہِ الکرام وصحبِ الازام اجمعین سلمان گل صاحب بعض چیزیں انسانیت کے درمیان یا کسی خاص علاقے میں شہر میں بستی میں رہنے والوں کے درمیان مشترکات میں سے ہوتی ہیں یہ اشتراک حقوق کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایک فرد کی اجارہ داری نہیں ہوتی بلکہ تمام لوگوں کا حق اس میں شامل ہوتا ہے بلکل ٹھیک اس میں ایک حق المرور ہے رائٹ آف پیسج حق المثیل بھی ہے کہ پانی کی فرض کریں نالی ہے اور وہ پہلے سے چل رہی ہے تو کسی ایک کو حق نہیں ہے کہ اسے بند کر دے حق المجرہ بھی ہے اور سلطنت عثمانیہ کا جو کوڈ آف لاؤ ہے مجلت الاحکام الادلیہ اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ای آکم والجلوس علیت ترق کے راستوں پہ بیٹھنے سے اجتناب کرو صحابہ اکرام نے ارز کی کہ مالنا بدن من مجالسنا نتحدث فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے یہ ناغذیر ہیں ہم بیٹھتے ہیں کچھ بات چیت کرتے ہیں حضور نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر آتو طریقہ حقہو راستے کا حق بھی ادا کرو پوچھا گیا کہ کیا ہے فرمایا کہ رد السلام کوئی سلام کریں تو جواب دو غصب البصر نگاہیں نیچی رکھو کفل ازا کہ کسی کے لیے باعثِ عذیت و آزار نہ بنو امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا ونہی ازا منکر اور برائی سے روکنا فرمایا کہ یہ راستے کے حقوق میں سے ہیں اور کسی ایک شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ دوسروں کے حق کو متاثر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے نیک عمال بہت زیادہ نہیں تھے مگر راستے میں کانٹے تھے یا تو کانٹے دار جھاڑی تھی جو لٹک رہی تھی یا نیشے کانٹے تھے اس نے احساس کیا ہے کہ یعنی جانے والوں کو تکلیف دیتے ہوں گے اس کو ہٹا کر دور کر دیا تو اس نیکی کی بجاہ سے اللہ نے اسے جنت عطا کر دیا سبان اللہ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص یتقلب فی الجنہ جنت میں وہاں کے ناز و نعم میں وہاں کی راحتوں میں وہاں کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے لطف اندوز ہو رہا ہے میں نے معلوم کیا کہ یہ عزاز جو ایسے ملا اس کا سبب کیا ہے تو بتایا گیا کہ اس نے راستے میں سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیا مجلت الاحکام الادلیہ میں یہ بھی ہے کہ کوئی جانور زبا کرے اور اس کا خون یا آلائش راستے پر جائے تو یہ جائز نہیں ہے فرمایا کہ اپنی گلی کی نجاست یا پانی سڑک کی طرف راستہ اس کا بنائے تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اور لعانین تو کہا گیا کہ جو راستے پر نجاست کریں راستے پر گندگی کریں یہاں تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ کاٹنے والا کتہ اگر کسی نے اپنے گھر کے باہر راستے میں باندھ رکھا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے اور منع ہے الغرض اور نماز جن سات مقامات پر نماز پڑھنے کی ممانت اس میں قارت الطریق بھی ہے کہ راستہ لوگوں کا جس میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے اور کسی ناغذیر ضرورت کے بغیر دوسروں کا حق جو ہے وہ پامال نہیں کرنا چاہیے ہمارے بہت بڑے عالم تھے حضرت اللہ مولانا سردار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی محدث اعظم پاکستان کہلاتے تھے لائل پور اب جو فیصل آباد بن گیا تو ہمارے استاذ اللہ مفتی محمد عبدالقیوم حضاروی رحمہ اللہ تعالی جامع نظامی رضویہ کے محتمی وہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت صاحب کہتے تھے حضرت صاحب آئے لہاری دروادے کے اندر جامع ہے راستہ بہت تنگ ہے تو جیسے معتقدین کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہٹو بھئی ادھرو جاؤ ادھرو جاؤ تو ہمارے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب نے روک دیا کہ یہ سب کا حق یہاں پر برابر ہے تو اللہ کا خوف جن کو ہوتا ہے وہ اس بات کا خیال لگتے ہیں اور ہمارے ہاں اس حق کی پامالی کے مظاہر بہت زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے جو مشقتیں اور عذیتیں دوسروں کے لیے پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی ناقابل بیان ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اس پر تمام ٹیلیوین چینلز کو جو ہمارے سماجی مسائل ہیں ان پر ڈسکشن کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے لوگوں کو ایڈکیٹ کرنا چاہیے کیا بات اور کوئی کرے نہ کرے کوئی چینل جس طرح مفتی آزم فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو سماجی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے لوگوں کو ایڈکیٹ کرنا چاہیے ان میں شعور بیدار ہو انہیں پتا چلے کہ ہمارا صحیح راستہ کیا ہے جس سے ہم ہٹ کے غلط راستے پر آ چکے ہیں اور بڑے فخر سے بڑے فخریہ انداز سے آپ نے دیکھا سوسائیٹی میں شہری یہ کہتے پڑھتے ہیں اگر میں نے ایک صاحب سے جیسے کہ آپ کے سامنے پوچھا تھا کہ آپ راستے میں کبھی پان تھوک دیتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے سگنل کا توڑ دینا یہ سب چلتا رہتا ہے رونگوے میں گاڑی چلانا یہ سب چلتا رہتا ہے تو بھائی یہ سب کب تک چلتا رہے گا یہ سب ایسے کب تک چلتا رہے گا یہ تو ہمارا طریق نہیں تھا یہ تو ہمارا طریقہ کار نہیں تھا ہماری ایڈوکیشن نہیں تھے کوئی چینل کرے نہ گرے اسے ڈسکس ہم تو الحمدللہ سے ڈسکشن میں لات چکے ہیں سماجی مسائل پہ ہمارے جو معاشرے کے کوئی ریشوز ہیں ہم انہیں کو ڈسکس کر رہے ہیں اس سال ای آر وی کیو ٹی وی کے بز میں علم آگئی میں ایک وقفے کے بعد جس میں ایک سیگمنٹ ہوگا اور اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ہوگی علامہ شجاہ الدین شیخ صاحب سے علامہ شجاہ الدین شیخ صاحب آج کیا تربیت فرما رہے ہیں آپ بھی دیکھئے ہم ازان اثر کے اس وقفے میں علامہ شجاہ الدین شیخ صاحب کے تربیت کے اس وقفے میں نماز اثر بھی ادا کر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد پھر آپ سے ہوتی ہے ملاقات مفتی آزم پاکستان کے ساتھ